اسین شہید سوروردی تجیہ کار ہیں وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں اسین شہید سوروردی صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت آپ کو کیا لگتا ہے یہ جماعتیں پیپلز پارٹی جلسے کر رہی ہے مولانا فضل الرحمان بھی آج جلسہ کر رہے ہیں مسلم نگنون بھی کوشش کر رہی ہے کیا یہ جماعتیں کم بیک کر سکے گی تحریک انصاف جس نے دو مرتبہ یہاں پر الیکشن جیتا ہے کیا اس کا فائٹ بیک کر سکیں گے اس سے بلکل درست آپ نے کہا اس وقت کے بھی کافی زیادہ زیادہ لائن لائٹ میں ہے بلاوال بٹو کے دورے اور ان کے جلسے ہو رہے ہیں جمعیت علمہ السلام کا تو اس وقت بھی جلسہ جاری ہے پشاور میں مولانا فضل الرحمان بھی زبردر دواندار کے اہر پتیریں کر رہے ہیں لیکن اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور جو سینٹرل لیڈرشپ اے ایم پی کی بھی ہے احمد ولی خان اور حیدر ہوتی وہ بھی جلسے کر رہے ہیں ایک چیز جو بڑی کامن نظر آ رہی ہے بدقسمتی سے وہ یہ ہے کہ یہ تمام پارٹی مرکزی پارٹی ہیں لیکن یہ ابھی تک کراؤڈ کو اٹریکٹ کرنے میں بھرے طریقے سے ناکام ہو رہی ہیں آپ جب بلاوال بٹو کا جلسہ دیکھ لیں آج مولانا صاحب کا بھی دیکھ لیں احمد ولی خان اور جو حیدر ہوتی ہے ان کے تو خیر بہت ہی کمزور جلسے ہو رہے ہیں یہ میں کمزور جلسے کیوں کہہ رہا ہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی سے آج ایک دو دن قبل چارصدہ میں ایک ہی ڈسٹرکٹ میں دو مخالف میٹی آئی کے گروپس تھے اور انہوں نے کنمنشنز کیے ایک فضل شکور جو بڑے مشہور لیڈر ہیں چارصدہ کے اور ایک فضل محمد صاحب ہیں ان دونوں نے کیا اور دونوں نے بہت زیادہ کراؤڈ اٹریکٹ کیا اور کراؤڈ جو بہت زیادہ چارج بھی تھا تو یہ چیزیں دیکھنے سے یوں ہی لگ رہا ہے کہ جن کی مرکزی قیادت کے پی میں آ کر جلسے کرے اور وہ اتنا کمزور انس کی جو ہے حاضری ہو جبکہ دوسری طرف لوکل لیڈر ہوں پی ٹی آئی کے اور وہ اتنا زیادہ جو ہے عوام کو اٹریکٹ کریں تو لگ یہی رہا ہے کہ وہ پی ٹی آئی کا جو بخار ہے وہ ابھی تک اترہا ہے یہ ان کے طرح مسئلہ ہو سکتا ہے لیکن مجھے اس پر یہ بتایا یہ توجہ اس مرتبہ زیادہ کس معاملے پر ہوگی آنے والے الیکشن میں کیونکہ آپ نے اسے پہلے دیکھا قومیت کا ایشو بھی ہوتا ہے کے پی کے الیکشن کے اندر مذہب کا ایشو بھی ہوتا ہے پھر اور بھی بہت سارے ایشوز ہیں تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ آنے والا جو الیکشن ہوگا اس پر زیادہ فوکس کے پی کے اندر کس ایشو کے اوپر ہونے والا ہے قومیت کا جو نعرہ ہے وہ ایک مخصوص طبقہ ہے جس کے سامنے چل جاتا ہے مذہب کا نعرہ بھی ایک مخصوص طبقہ ہے جس کے سامنے چل جاتا ہے جو پچھلے حکومتیں تھیں خاص طور سے تحریک انصاب کی دو حکومتیں دس سال تک وہ یہاں پر رہے ہیں تو دس سال حکومت کرنے میں انہوں نے جو غلطیاں کیا ان کو ہائلائٹ کرنے کی ضرورت ہے لیکن وہ یہ کوئی تو ہائلائٹ وہ کر نہیں پا رہے ہیں اس جو چیز سب سے زیادہ لائم لائٹ میں آئی ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ طریق انصاف کی جو ریڈرشپ ہے جا جا رہا ہے یعنی یہاں کی جو پبلک اپنینین ہے وہ یہ ہے کہ اس کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے تو ایسے لگ رہا ہے کہ کچھ تو وہ ہمدردی کے ووٹ کی وجہ سے ابھی تک وہ لائم لائم لائٹ وہ زیادہ فور فرنٹ پر ہیں اگرچہ مرکزی قیادت یہاں پر آ کر باقی پارٹیوں کی جلسے جلوس کر رہی ہے اور کچھ وہ ردعمل کے طور پر بھی ان کے ساتھ ابھی تک ہیں تو وہ جو ایشوز جن کی طرف آپ کو اشارہ کر رہے ہیں وہ ابھی تک سامنے آ نہیں رہے ہیں یعنی عوام اس کو بائے نہیں کر پا رہی ہے عوام ابھی تک ان کے اس نشے میں نہیں آ رہی ہے کہ ہمیں یہ چیز چاہیے ہمیں جیسے روٹی کپڑا و مکان ہو گیا پرستی کی بات کی جا رہی ہے مذہب کی بات کی جا رہی ہے لیکن وہ چیزیں ابھی تک عوام اس کو لے نہیں رہی ہے عوام ابھی تک ہمدردی کے ووٹ کی طرف سے ردعمل کے طور پر جو ہے وہ رییکٹ کر رہی ہے اور وہ ردعمل کا جو ووٹ ہے یعنی وہ فیکٹر جو ہے ردعمل کا جو فیکٹر ہے وہ زیادہ تر جو ہے وہ طریقہ انصاف کے حق میں جا رہا ہے تو ایسے لگ رہا ہے کہ یہ تمام پارٹی ہیں جس طریقے سے اگدم سے ان کی اختلافات بھی ہم نے دیکھ لیا کہ سامنے آگئے ہیں نون لیگ کو مہگائی لیگ کہنا شروع کر دیا ہے ادھر سے مسلم لیگ نے اکلیم کر دیا ہے کہ جی وزید عظم ہمارہ ہوگا مولانت صاحب بھی سی طرح تو ان کے کل تک جو بھی کٹھے تھے میرے خیال میں ان کو اکٹھا کرنے کا فیکٹر جو ہے وہ انٹی عمران خان تھا اب وہ ذرا ہٹا ہے سامنے تو تو یہ تمام کے اختلافات سامنے آگئے ہیں لیکن عوام ابھی تک تو اس کو لے نہیں پا رہی ہے یعنی وہ اس میجک جس ان کے اوپر سپل ہوا ہے وہ اس سے ابھی باہر نہیں نکل رہے ہیں اس وجہ سے ان کے جو جلسی ہیں ان کی اٹینڈنس بھی بہت کمزور ہے اور ان کا جو نیاریٹیو ہے یعنی جو بیانیاں یہ ابھی لا رہے ہیں وہ بھی ابھی تک اس طریقے سے جا نہیں رہا ہے ابھی تک کی سیچویشن جو ہے وہ کافی ان لوگوں بہت شکریہ حسین شہید صور وردی صاحب ہمارے ساتھ پہنچو تھے کے پی کی سیاست پر بات ہو رہی تھی بڑا دلچسپ مقابلہ ہونے والا ہے خیبر پختونخواہ کے اندر یہ جو جماتے ہیں کیا ان کا آنے والے الیکشن کے اندر مستقبل کیا ہوگا کس طرح سے نبر دازمہ ہوں گی ایک بریک لیتے ہیں بریک کے بعد واپس آتے ہیں تو کچھ بات کرتے ہیں پنجاب میں اس موق کی صورتحال کے حوالے سے کس طرح سے حکومت اس پر قابو پانا چاہتی ہے اور کیا کو فائدہ ہوگا یا نہیں اس پر ریک کے بعد